سانس لینے میں مشکل ہو تو ان تجاویز پر عمل کریں جب آپ کے پھیپڑے مضبوط ہوں گے تو آپ کو سانس کے مسائل بھی کم ہوں گے ہر شخص کے زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے اور اگر کبھی نزلہ زکام کی وجہ سے ناک بند ہو جائے تو یہ ایک تکلیف تیمہلا بن جاتا ہے اور آپ بے چین رہتے ہیں بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اچانک سانس رکھنے کے سبب نین سے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ حالت کبھی کبھی رات کے پہر میں ہوتی ہے بہت سے لوگ ناک کے وجہے موں سے سانس لینا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بار بار گلہ خوشک ہو جاتا ہے وہ لوگ جو نین میں بار بار اٹھ جاتے ہیں استماع یا اسی طرح کی دوسری حالت میں مقتلہ ہیں وہ اکثر رات کے وقت بیدار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ سارا دن تکاوٹ کا شکار رہتے ہیں ایسی حالت کے سبب آپ کے دن کی ساری روٹین مکمل طور پر آپ کے لئے پریشانی کا باعث بنتی ہے اور کام کرنے والوں کے لئے بھی سانس کے مسائل سے نمٹنے اور مناسب نیند حاصل کرنے کے لئے یہاں چند تجابیز ہیں جن پر عمل کر کے آپ اس مشکل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں صحت مند گزہ پھلوں اور سبزیوں سے بھرپور صحت مند اور متوازن گزہ اناج اور پروٹین آپ کے پھپڑوں کو صحت مند رکھنے کے لئے سب سے اہم انصر ہے اپنی گزہ کو متوازن بنانے کی کوشش کریں آپ کے پھپڑوں کو مضبوط ہوں گے تو آپ کو سانس کے مسائل بھی کم ہوں گے پانی کی زیادہ مقدار وہ فراد جن کے پھپڑے کمزور ہیں انہیں چاہیے کہ دن بھر میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں کیونکہ یہ پھپڑوں کے ذریعے پیدا ہونے والے بلگم کو پتلا کرنے میں مدد دیتا ہے اس طرح آپ کو سانس لینے میں آسانی ہوگی وردی شور یوگا پھپڑوں کو مضبوط بنانے اور بہتر سانس لینے میں مدد کے لئے آپ کی روزانہ کی وردی شور یوگا اور چہل قدمی بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں گرم پانی کی بھاپ گرم پانی کی بھاپ لینے سے بھی آپ کے سانس لینے کے عمل میں آسانی پیدا ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ کی بند ناک کو کھولنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے محولیاتی علودگی کی وجہ سے بلا جواز گھر سے بھاڑ نکلنا بھی آپ کے سانس لینے میں دشواری پیدا کر سکتا ہے چنانچہ آپ کو چاہیے کہ ان چند تجاویز پر عمل کریں اور سانس لینے میں مشکل ہونے والے مسائل سے بچیں